پی ڈی ایم کی سیاست دفن عمران خان کی وکٹری کا آج پہلا دن شہباز حکومت پجتر فیصد ہار مان چکے دوست ممالک نے شہباز حکومت کے خلاف کیا فیصلہ کر چکے ہیں تہل کا خرز انکشافات ہو چکے شہباز حکومت اب کیسے گھر جا سکتی ہے سابق وزیراعظم شاہد کا کانباسی نے خود بتا دیا اس وقت حکومت کو کس چیلنج کا سامنا ہے جس کو حل نہیں کیا جا سکتا جنرل باچوہ جاتے جاتے اپنی غلطی تسلیم کر گئے صدر پاکستان اور جنرل باچوہ کی ایک بار پھر ملاقات عمران خان کے لیے کیا پیغام دیا لیکن اب وقت گزر چکا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ پاکستان کیسے نئے الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے اب تک کی بڑی خبر آ چکی ہے اس ٹاپک کا بقائد آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین اکرام نئے آرمی چیف کے ساتھ پاکستان میں نئے الیکشن کا اعلان امپورٹڈ حکومت کے گھر جانے کا وقت آ گیا اب ہماری حکومت کو وہ سپورٹ نہیں جس پر یہ حکومت کھڑی تھی نون لیگ کے لیڈر کا خود تہل کا خیز انکشاف اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں کچھ ڈرامائی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں ایک جماعت نے فیصلہ کر لیا حکومت سے الگ ہوا جائے صدر پاکستان ایک سمری پر دستخط کر دیئے وہ آرمی چیف کی سمری نہیں یاد رکھنا اس کو آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں ناظرین اکرام سینئر سیاستدان شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آج چوبیس نومبر سے امران خان کے وکٹری ڈیز شروع ہیں ملک کا بلز وقت الیکشن کی طرف بڑھ چکا ہے فوج کا فیصلہ ہے وہ سیاست سے دور رہے گی پھر سن لو شہباز شریف دستین نکال گائے تو میرا نام تبدیل کر دینا نئے تیانات ہونے والے زمدران کو مبارک بات دیتا ہوں پی جی ایم کی سیاست دفن الٹی گنتی شروع اور ملک میں شفاف الیکشن ہوں گے کل تین بجے لال حویلی میں پریس کانفرنس کروں گا شہباز شریف کی حکومت الویدہ الویدہ اب اس حکومت کو گھر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ناظرین اکرام حکومت 75 فیصد ہار چکی دوست ممالک کیا فیصلہ کر چکے تہل کا خیز ان کی شہفات سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکترین نے حکومت کو مارکٹ میں اپنا اعتماد بڑھانے کا کولیا بتا دیا ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کیش فلو دکھا دے تو مارکٹ میں اس سے اعتماد بڑھے گا تحریک انصاف کے دورے حکومت میں وزیر خزانہ رہنے والے ممتاز ماہرے معیشیات شوکترین نے معیشت پر منقضہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج بزلی گیس اور تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہمارے دور میں بجٹ خسارہ کم تھا آج یہ کئی گناہ بڑھ گیا مہنگائی کے باعث عوام کی کمر ٹوٹ گئی تب ڈالر 178 روپے پر تھا آج 222 روپے پر پہنچ گیا پیٹرل 150 تھا آج 234 روپے پر پہنچ گیا ہے ناظرین اکرام حکومت کو ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے کیش فلو دکھائیں کیش فلو دکھانے سے مارکٹ میں اعتماد بڑھے گا ہمارے دوست ممالک ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں شوکترین نے بتایا کہ دوست ممالک مانتے ہیں کہ حکومت 75 فیصد الیکشن ہار چکی پاکستان کو ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے ہمیں اب الیکشن کی طرف جانا ہوگا ناظرین اکرام الیکشن نہ ہوئے تو بچینی ملک میں جاری رہے گی انہوں نے خطاب میں بتایا کہ اس پر ہم نے پلاننگ شروع کر دی ہماری حکومت آئی تو حکومت کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے ماضی میں ہمیں معیشت کو سنبھالنے کے لئے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا کرونا کے دوران معیشت سنبھالنا کسی چیلنج سے کم نہیں تھا اس کے باوجود ہم نے پالیسیوں کے تحت ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ناظرین اکرام آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا کہ لیڈرشپ کا کام لڑنا ہوتا ہے ہر جیت ہوتی رہتی ہے جو لیڈر اپنی غلطی مان نہیں سکتا وہ لیڈر نہیں بن سکتا بھارت ورڈ کپ میں دس وکٹوں سے ہارا ہماری ٹیم اب دوبارہ کھڑی ہو گئی صدر آریف حلوی اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے قومی کرکٹ ٹیم کے عزاز میں دیے گئے اشاہیے میں شرکت کی سپا سلار نے قومی کرکٹر سے بات کی اور کارکردگی کو سراہا اشاہیے میں آرمی چیف نے قومی کرکٹ کپتان بابر آزم اور شاہین افریدی سے گفتگو کی جنرل کمر جاوید باجوہ نے شاہین افریدی سے ان کی انجری سے متعلق دریافت کیا ناظرین اکرام جنرل باجوہ نے کہا کہ قومی کرکٹر بہت اچھا کھیلتے ہیں کھیلاری اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے محنت کریں کرکٹ کے ساتھ ساتھ مجھے ہاکی اور فٹبال کا کھیل پسند ہے کھیلوں کی بہتری کے لیے اپنی سپورٹ جاری رکھوں گا ٹی ٹونٹی کرکٹ فارمٹ میں شاداب کان بہترین کرکٹر ہیں لیڈرشپ کا کام لڑنا ہوتا ہے ہر جیت ہوتی رہتی ہے جو لیڈر اپنی غلطی مان نہیں سکتا وہ لیڈر نہیں بن سکتا شاہین افریدی زخمی نہ ہوتا تو ورڈ کپ فائنل کا ریزرٹ مختلف ہوتا ورڈ کپ میں ہم کلوز مارجن سے ہارے بھارت ورڈ کپ میں دس وکٹوں سے ہارا ہماری ٹیم اب دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے ناظرین اکرام ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ نئے آرمی چیف کی تیناتی اور عمران خان کا لانگ مارچ ہے لوگ سارا دین ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں نئے آرمی چیف کون ہوگا صدر کے پاس اٹھالیس ایک کے تحت اکتیار ہے یہ حکومت کی کسی بھی ایڈوائز کو پندرہ دن اور پھر دس دن تک روک سکتا ہے چنانچہ یہ آرمی چیف کی تیناتی پچیس دن تک ڈلے کر سکتا ہے کیا آریفل بھی ایسا کریں گے اور عمران خان اسلامباد کی بجائے راولپین ڈی کیوں جا رہی ہیں آپ ذرا سنجیدگی ملاحظہ کیجئے دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کس طرف دوٹ رہے ہیں دنیا کی کیا کیا مسائل ہیں اور ہم مسائل کے ڈیر پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں گوشت کو کوفتہ بناتے ہیں پھر کوفتے کو کیمے میں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں ناظرین اکرام ایک حکومت لاتے ہیں اس کے مخالفین کو غدار اور ٹرپٹ ثابت کرتے ہیں اور پھر ان ٹرپٹ اور غداروں کو نہلا دوہلا کر کرسی اقتدار پر بٹھا دیتے ہیں اور پرانے کو سڑکوں کا رزق بنا دیتے ہیں ہم نے دس سال سڑکوں کو آرام نہیں کرنے دیا ہم دس سال سے ملک میں آدم استحکام بو اور کاٹ رہے ہیں اور اس کاشتکاری کے بعد ایک دوسرے سے بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے ہم کشکول لے کر دربدر کیوں پھر رہے ہیں مجھے بعض اوقات یہ ملک ایک ایسی گاڑی محسوس ہوتا ہے جسے ہم نے رانڈ آباؤٹ پر چلا چلا کر کھٹارہ بنا دیا ہم میٹر دیکھتے ہیں تو ہم ہزاروں کلومیٹر سفر کر چکے ہیں لیکن جب باہر دیکھتے ہیں تو ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے لہٰذا تھنڈے دل سے سوچیں جو کوم پجتر برسوں میں آرمی چیف کی تیناتی کا فول پروف سسٹم نہیں بنا سکی جو ہر تین سال بعد تیناتی کے حج آن میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ دنیا کا کیا مقابلہ کرے گی چنانچہ پیراشوٹ کھولیں زمین اب دو سو فیٹ سے زیادہ دور نہیں ہے ناظرین اکرام نئے آرمی چیف کی تیناتی ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کا اگلا لاحے عمل کیا ہوتا ہے نئے آرمی چیف کو پہلا اور سب سے بڑا چیلنج جہاں بیرونی محاض پر بھی ہے لیکن ان سب سے بڑھ کر عمران خان کا لانگ مارٹ بھی ہے کیونکہ پاکستان کی سلامتی کے لئے ضروری ہے کہ ملک اندرونی معاملات بھی ٹھیک رہیں اگلے چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں اس کے بعد اللہ پاکستان مزید مستحقیم اور ترقی یافتہ بنائے آمین ناظرین اکرام امپورٹڈ حکومت آج ایک بڑی سپورٹ سے محروم ہو چکی ہے اب ان کا آخری وقت شروع ہو چکا ہے آرمی چیف فوج کا ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کا نہیں جو سیاستدان اس خلط فہمی کا شکار ہوئے ان کا انجام آپ نے خود دیکھا اور آج پی ڈی امز کا شکار ہونے والی ہے کچھ اور بہت بہتر ہو سکتا ہے لیکن ہماری تاریخ کچھ اور ہی بہتر بتاتی ہے پھر بھی ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے چیلنج جہاں بیرونی محاذ پر بھی ہے لیکن ان سب سے بڑھ کر عمران خان کا لانگ مارچ بھی ہے کیونکہ پاکستان کی سلامتی کے لئے ضروری ہے کہ ملک اندرونی معاملات بھی ٹھیک رہیں اگلے چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں اس کے بعد اللہ پاکستان مزید مستحقیم اور ترقی یافتہ بنائے آمین ناظرین اکرام امپورٹڈ حکومت آج ایک بڑی سپورٹ سے محروم ہو چکی ہے اب ان کا آخری وقت شروع ہو چکا ہے آرمی جی فوج کا ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کا نہیں جو سیاستدان اس غلط فہمی کا شکار ہوئے ان کا انجام آپ نے خود دیکھا اور آج پی ڈی ایم اس کا شکار ہونے والی ہے آج ہی اگر ہم اہد کریں کہ نئی شروعات سے ہی صحیح چلیں گے تو سب کچھ اور بہت بہتر ہو سکتا ہے لیکن ہماری تاریخ کچھ اور ہی بہتر بتاتی ہے پھر بھی ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے ناظرین اکرام مزید اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ